اسلام علیکم ویوورز مومنہ ہیلتھ این بیوٹی ٹپس میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور مجھے امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے فرینڈز آج میں بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریمیڈی بھی بہت پسند آئے گی یہ مہود پیٹرائی کی ہے اور اس کا مجھے ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا جیسے کہ آج کل سب کو بہت پریشانی ہے کہ ان کے بال لمبے نہیں ہوتے روکے ہیں بے جان ہیں اور بہت جڑتے ہیں نیو بال نہیں آ رہے یہ سب کی ایک ہی آج کل پریشانی ہے اس لئے میں آج ایسا آئل لے کے آئی ہوں جس سے آپ کے بال بلیک بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بال بہت مضبوط اور گنے ہو جائیں گے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے یہ بہت اچھا آئل ہے میں خود بھی استعمال کیا ہے اور مجھے اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملے ہیں اس لئے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بہت ہی آسانی سے آپ کو بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو بہ آسانی سمجھ آ سکی تو فرنڈز آئے ہم اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہئے آلو ویڈا لیف ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ان کے کیا فائدے ہیں فرنڈز جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم یہ براؤن والا حصہ کسی بھی ریمیڈی میں استعمال نہیں کریں گے یہ بہت نقصان دے ہیں اسے آپ اچھے سے کٹ کر لیں ہمیں آج اس کے لیف کے ساتھ اس کی جیل چاہیے تو ہم سمال پیسز میں اسے کٹ کر لیں گے سائٹس پہلے ہم اس کی کٹ کریں گے سائٹس اس کی کٹ کر کے آپ نے اس کے پیسز کر لینے ہیں یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کو سوفٹ کرے گا آپ کے بالوں کو شائن دے گا اور لمبے کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا اس طرح سے آپ نے پیسز کر لینے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ان پیسز کا کیا کرنا ہے بہت آسان ریمیڈی ہے آپ آسانی سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس یہ میں نے ایلویڈا لیو کے پیسز کر لیے ہیں یہ تھا ہمارا فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس آئل کو بریڈی کیسے فرنس آپ نے ایک پین لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے سرسو کا آئل آپ نے 200 ملی لیٹر سرسو کا آئل اس پین میں ایڈ کرنا ہے آئل کے بعد ہم اس پہ آئٹ کریں گے میتھی دانا میتھی دانا نئے بالوں گانے میں بہت مدد کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گا 2 ٹی سپون ہم اس میں میتھی دانا ایڈ کریں گے میتھی دانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں 1 ٹی سپون کلونجی یہ آپ کے جو بال وائٹ ہو چکے ہیں ان کو کالا کرنے میں بہت مدد کرے گی اور آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے لمبے گنے اور مضبوط کرے گی 1 ٹی سپون میں نے اس میں کلونجی ایڈ کر دی اب جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے ہم وہ ایڈ کریں گے یہ ہے آملا ریٹھا سکھا کائی کا پاؤڈر جو اتنا بھاریک نہیں پیسا موٹا موٹا سا پیسا ہے میں نے آپ نے بھی زیادہ بھاریک نہیں پیسنا اس کا پاؤڈر بھاریک نہیں بھاریک نہیں بنانا اس سے آپ کو بہت اچھا ریزرٹ پی لے گا آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے روکھا پن ختم ہو جائے گا اس لئے ہم اس میں آملا ریٹھا سکھا کائی کا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہیں میں نے 2 ٹی سپون آملا ریٹھا سکھا کائی کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے جو میں نے مکس کر کے پیس لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب تک ہم نے جتنے بھی چیزیں ڈالی ہیں ان سب کا ریزرٹ بہت بہت اچھا ملے گا آپ کو یہ ساری ہی چیزیں بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط جڑے مضبوط کرنے والی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اب جو ہم نے ایلیویڈا کے پیسیز کٹے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بہت اچھا آئل ریڈی ہونے والا آپ کو بزار سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی گھر میں ہی آپ کا اچھا آئل ریڈی ہو جائے گا چھے یہ چولے پہ میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے جب تک ایلیویڈا جل کی لیف کا کلر چینج نہیں ہو جاتا آپ نے اسے پکاتے رہنا ہے آہستہ آہستہ سے اس کا کلر چینج ہونا شروع فرنس اوئل کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے ہمارا اوئل ریڈی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے فرنس یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا آئل ریڈی ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں فرنس ہمارا آئل تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بوٹل میں ایڈ کر لیں گے میں ایک بوٹل لی ہے اب میں اس میں آئل کو ایڈ کر کر لوں گے آپ نے چھانانا بلکل نہیں ہے اس اوئل میں ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو ایلویڑا کے پیسیس پہ ڈال سکتے ہیں دو سے تین پیسیس میں ایڈ کرنے والی ہوں اس طرح سے آپ اس میں ایلویڑ کا پیسی سا ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو بہترین نتائج میلیں گے اس کو لگانے کے باد یہ بلک کلر کا اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کلونجی ایڈ کی ہے کلونجی سے اس کا کلر بلک ہو گیا ہے جو آپ کے بالوں کو بلک کلر دے گا آپ کے وائٹ بال سارے بلک ہو جائیں گے تو یہ ہم نے اوئل بنایا ہے ہمارا اوئل ریڈی ہے صاف بالوں میں اپنے سے اپلائی کرنا ہے آپ پہلی بار لگانے سے ہی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا بالوں کے اس اوئل کو لگانے سے ختم ہو جائیں گے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور بنایے گا اپنے بالوں میں ٹرائی کیجئے گا لگا کے آپ کو اس کا بہت 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 اچھا ریزلٹ ملے گا میں نے آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کی ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچیں آج کل بہت بہت لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ بال ایسے ہیں ویسے ہیں یہ مسئلہ ہے گرتے ہیں جرتے ہیں وائٹ وقت سے پہلے وائٹ ہو گئے ہیں اس کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کو کالا کر دے گا آپ کو کسی بھی ہیر کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرنز ہمارا آج کی ریمیڈی ہم نے اویل بنانا ہے مجھے دعویوں میں یاد رکھ گا تھینک یو مجھ ملیں کے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ